آج کی رات روایات کی روشنی میں انسانی زندگی کی اہم ترین رات مانی جاتی ہے اب یہ خود جملہ جو ہے بہت تفصیل طلب ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کے ہر موضوع ایسا ہے کہ تفصیل میں اگر ہم چلے گئے تو کوئی بات بھی پوری نہیں ہو پائی آج کی رات انسانی زندگی کی اہم ترین رات مانی جاتی ہے کونسی رات اس رات کو ہماری مذہبی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں شبِ عرافہ عرافہات کی رات دورانِ حج عرافہات ایک میدان کا نام ہے جو بالکل مکہ کے قریب ہے بلکہ اس وقت ٹھیک اس وقت جب میں یہ تقریر کر رہا ہوں خود میدانِ عرافہات میں زہر کا وقت ہو رہا ہے اور عرافہات میں حج کا خودبہ اس وقت دیا جا رہا ہوگا اب یہ ٹائم ڈیفرنس کی وجہ سے ورنہ جو رات ہے عرافہات کی وہ انسانی زندگی کی اہم ترین رات مانی جاتی ہے اور کتنے ہی روایتوں میں یہ لفظ آیا ہے کہ ماہِ مبارکِ رمضان اور خاص طور پر اس کی شبِ قدر کو اگر کو یاد نہیں وہ سارے بینفیٹ اس میں حاصل نہ کر سکے جو اللہ نے رکھے تو اس نے کتنی بڑی اپرچنیٹی مس کر دی ہے کہ اب اس کو یہ برکتیں جو نہیں مل سکتی ہیں جو رمضان والی انلس یہ کہ وہ شبِ عرافہ اور عرافات کا دن پا لے کہ عرافات کا دن شبِ قدر اور رمضان کے تمام دنوں سے زیادہ برکت و قبولیت دعا کا دن ہے اچھا اب یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ ملبن بار بار میں نے زور دیا نا کہ یہ تقریر ملبن میں ہو رہی ہے الاسر اسلامیک سینٹر ملبن چاند کی تاریخیں دنیا میں مختلف چل رہی ہیں تو جو شبِ عرافہ ملبن میں ہے ہو سکتا ہے دنیا کے کئی علاقوں میں وہ رات گزر چکی ہے خود سعودی عرب میں شبِ عرافہ پہلے آتی ہے پھر عرافات کا دن آتا ہے جو حج کا خدمہ دیا جاتا ہے تو خود سعودی عرب کے اندر شبِ عرافہ گزر چکی ہے دن آگئے عرافہ کا تو اب جو میری تقریر ہوگی کچھ دیر وہ ان لوگوں کے لیے جو میڈلیس میں ہیں کیونکہ عراق میں بھی یہی ہے ایران میں بھی یہی ہے گلف میں بھی یہی ہے کہ تاریخ یہاں کے مقابلے میں ایک دن آگے چل رہی ہے لیکن خود آسٹیلیا میں یا پاکستان میں یا انڈیا میں یا انگلینڈ میں وہی سیم تاریخ ہے ٹائم کا ڈیفرنس اپنی جگہ ملبن کے کلینڈر کے اعتبار سے آج آٹھ زلہج کا جن ختم ہوا ہے آن نائٹ بیٹوین ایٹھ این نائنٹ زلہج آئی یہ کہلاتی ہے شب عرافہ اور ملبن میں بھی ان لوگوں کے لیے جو حضرت آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتے ہیں یہ دو وضاحتیں بہت ضروری تھیں جہاں چاند کی تاریخیں آسٹیلیا سے الگ ہیں ان کے لیے میری تقریر کا اب پانچ منٹ کا جو حصہ شروع ہونے والا معلومات کے لیے تو ہوگا شاید عمل کا وقت گزر چکا اور دوسرا یہ کہ خود ملبن میں بھی اگر کوئی آیت اللہ سیستانی کے علاوہ کسی اور مرجے کی تقلید میں تو وہ اپنے مرجے کے فتوے کے اعتبار سے چیک کرے کہ کیا اس کے مرجے کے اعتبار سے بھی آج کی راج شب عرفہ بن رہی ہے کہ نہیں ہمیں سارے نام لینا شروع کروں ایک 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 فتوہ بتانے لگوں تو اصل تقریری تو رہ جائی شب عرفہ آمال کے اعتبار سے جیسا میں نے ارس کیا شب قدر سے کم نہیں اور پھر جو دن آنے والا ہے اصل بات ہے کل کے دن کی کل کے دن سے مطلب ملبن کے اعتبار سے ملبن میں آج جمعہ رات تھزڑے گرووار پنشمبہ خمیس جو زبان میں آپ کہیے میں آج کے دن کا نام لے سکتا ہوں کل جمعہ کا دن تو جمعہ کا دن ملبن کے اس کیلنڈر کے اعتبار سے جو آغازستانی کی تقلیف کرنے والے ہیں عرفہ کا دن عرفہ میدان عرفات ہے جہاں اس وقت ٹھیک اس وقت حج کا خدبہ دیا جا رہا اور ڈیٹ نائنٹ آف زلیج ہے اس کو کہتے ہیں ڈی آف عرفہ اس دن تین عامال بہت اہم ہیں نمبر ایک غسل اور یہ ایک بات بھی میں صرف مسئلے کی اہمیت کی وجہ سے بتا دوں کہ عرفہ کا غسل یعنی نائنٹ آف زلیج کا غسل جو ڈی ٹائم پر ہوگا ان تمام غسلوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے جو ہمارے یہاں بہت زیادہ مشہور ہیں کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پر عامال کی جو تاریخیں آتی ہیں سب میں لکھا ہوتا ہے کہ غسل کرو لیکن آغاز سیستانی کے فتوے میں وہ سارے غسل موتبر نہیں میں ایک لسٹ آپ کے سامنے پیش کر دوں جمعہ کا دن جمعہ کا غسل تو ہے مستحب کل جمعہ بھی عیدین کا غسل بھی مستحب ہے لیکن غدیر ابھی ابھی پچھلے ہفتے ٹوئنٹی ففتہ اس یہ قادہ عید دہول ارز کا غسل اتنا موتبر نہیں ستہائیس رجب شب مراج مراج کا دن غسل اتنا موتبر نہیں سترہ رب الاول پیغمبر کی ولادت کا دن غسل اتنا موتبر نہیں لیکن عرافات کا غسل عرافات کے دن کا انتہائی اتھنٹک روایتوں سے یہ ثابت ہے اور پورے سال میں تین سو پیسٹ دن سال کے یا تین سو چوون اگر اسلامی سال لیں با جلدی کرتا ہوں کیونکہ اصل تو مناسبت کچھ اور ہے پورے سال یہ واحد عرافات کی تاریخیں ایسی ہیں کہ تین مسلسل دن موتبر ترین غسل آئیں آٹھ سلہج جو ملپن کے اعتبار سے ختم ہو گئی تاریخ یوم ترفیہ ترفیہ جس جس نے حچ کیا ہر ایک کو پتھا کہ آٹھ تاریخ کو ہم لو مکہ میں احرام پہنتے وقت غسل کرتے ہیں لیکن وہ غسل پوری دنیا کے ہر مومن کے لئے مستحب ہے آٹھ تاریخ نو تاریخ عرافات کا دن وہاں بھی غسل مستحب ہے اور دس تاریخ پھر بقرعید عید الازہ عید کا غسل بھی اپنی جگہ مستحب ہے پورے اسلامی کلینڈر میں سال کی کوئی تین تاریخیں مجھے ایسی بتا دی کہ روزانہ ایک ایک غسل آیا ہے اور وہ تینوں کے تینوں انتہائی موتبر اور مستند روایت سے ثابت وہ یہ عرافات کا دن ہے تو ایک دن کا غسل تو آج غسل کرنے والوں نے غسل کیا ہوگا اب کل کا جو دن آئے گا ملبن میں پتہ نہیں کتنے طویل عرصے کے بعد یہ غسل مجھے نصیب ہوگا کیونکہ عرافات کا غسل میں کب سے یہ جملہ مجھے کہنے کا کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ بے اختیار زبان پہ آ جائے گا پتہ نہیں میں کتنے عرصے سے حج پہ جا رہا ہوں تو حج پہ تو ہم لوگ اس وقت عرافات کے میدان میں ہوتے ہیں اس سال مجمع بہت کم ہے لیکن ویسے تو اتنا مجمع ہوتا ہے کہ وہاں پہ غسل کرنے کا امکان بہت کم ہوتا معلوم ہے کہ آج کی تاریخ بہت اہم ہے عرافات کے میدان میں تیس لاکھ کے مجمع کے بیچ میں ہیں لیکن وہاں پہ غسل کا موقع نہیں ملتا ہے اس سال مل جائے تو یہ تین غسل تینوں کے تینوں بہت محتبر ہیں اچھا نمبر دو اب غسل کے مسئلے پہ میں اتنا ٹائم نہیں لگا رہا ہوں اتنا ٹائم بھی میں نے اس لیے دیا کہ جو ہمارے ہاں مشہور مشہور غسل ہیں وہ اسلام میں اتنے محتبر نہیں نمبر دو روزہ عرافات کے دن کا روزہ اچھا یہاں پر بھی ایک بات یہ بتا دی جائے کہ جن تاریخوں میں اسلام میں رمضان کے روزوں کی بات نہیں ہوتو واجب جن تاریخوں میں اسلام میں روزوں کی بہت تاقید آئی ان تاریخوں میں غسل کی تاقید نہیں اور جن تاریخوں میں غسل کی تاقید آئی اس میں روزے کی تاقید نہیں صرف یہ عرافات کی تاریخیں ہیں جہاں دونوں جمع ہو گئے ہیں معصوم کی حدیث سنت روزوں میں سب سے اہم چار روزیں وہ چار نام ابھی میں لے بھی چکا ہوں رسولِ خدا کی ولادت رسولِ خدا کی میراج وصل میں تو مبس عیدِ دہولِ عرض عیدِ خدیر چاروں دن کا روزہ کتنا اہم غسل نہیں اور دوسری جانب جہاں اہم اہم غسل ہے عید و بقرید ماں روزہ نہیں لیکن یہ عرافات کا دین ایک ایسا دین ہے کہ غسل بھی معتبر ہے روزہ بھی مستحب ہے البتہ یہاں بھی ایک عجیب بات کہہ دوں بہت جلدی جلدی وقت نہیں ہے تین مسلسل تاریخ ہیں غسل میں تو تین ہو روزہ میں عجیب بات تین مسلسل تاریخ ہیں یہی تین ایک دن کا روزہ بہت زیادہ سواب ہے دوسرے دن کا روزہ آدھا مستحب ہے آدھا مکروح ہے تیسرے دن کا روزہ حرام ہے آٹھ زلج زلج کے پہلے نو دن کے روزہ مستحب ہے نو زلج روزہ مستحب ہے لیکن ان لوگوں کے لئے مکروح ہے یعنی ثواب کم ہے جو عامال میں کمزوری محسوس کر رہی اور تیسرا دن بقرہید کا آگیا بقرہید میں روزہ حرام تین تاریخیں ایک دن روزہ مستحب ہے ایک دن روزہ آدھا مستحب آدھا مکروح ہے ایک دن روزہ حرام ہے تو خیر جو لوگ تیسری کٹیگری میں ابھی نہیں آتے ہیں ان کے لئے کل کے روزے کا بھی ثواب ہے یہ ہو گئی دوسری عبادت غسل روزہ اب تیسری اور آخری چیز عامال دعائیں کل کا دن دعا کا دن چوتھے امام نے کسی کو عرافات کے دن لوگوں سے بھیک مانگتے سن لیا کب وائے ہو تیرے حال پر آج تو ماں کے پیٹ میں موجود بچہ بھی وہ ہے جس پہ رحمتِ خدا نازل ہوتی ہے آج لوگوں کی سامنے ہاتھ پھیلائے سال پڑا ہوا آج تو سوائے اللہ کی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلنا چاہیے کیونکہ آج اللہ نے اپنے فضل کا اور نعمتوں کا دسترخان بچھا کے رکھ دیا ہے کہ آؤ اور آ کر جو جس کو چاہیے لے کے چلا جائے عرافات کا دن عامال کے اعتبار سے عامال منز دعائیں اہم ترین دن ابھی ابھی آپ نے سنا کہ رمضان میں اگر آپ کے کچھ دعائیں مس کر گئے شبِ قدر میں اگر آپ کچھ دعائیں چھوڑ گئے بھول گئے پھر پورا سال کوئی چانس نہیں ہے صرف عرافات کل کے دن کے عامال جس میں کچھ دعائیں امام نے بتائی ہے اور کچھ دعائیں اپنے الفاظ میں اپنی حاجتیں بجائے اس کے کہ سارا سال آپ پریشان وہ ادھر ادھر ٹکر مارتے پھرے کسی کو یہ چاہیے کسی کو وہ چاہیے کسی کو وہ چاہیے کل کا دن ہے کہ اللہ کہہ رہا آؤ مانگو مجھ سے کیا مانگنا اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ابھی ابھی ایک جملہ جو میں نے کہا اس کو ملائی ہے اس سے روضہ بہترین عبادت ہے حدیث قصی میں اللہ کا ارشاد روضہ تو وہ عبادت ہے سو مولی جو خالی میرے لئے رکھا جاتا لیکن عرافات کے دن دعاؤں کی اہمیت اتنی کہ اگر کوئی آدمی روضہ رکھے اور پھر اس کی وجہ سے عامال میں کمزوری ہو جائے گی دعاؤں میں کمزوری ہو جائے گی اب ٹکرا ہو گیا کس کو لے روضے کو لے کہ عامال کو لے کہا کہ عامال کو لے آج روضے کو چھوڑ دو روضہ مکروح کس کے لئے جس کے لئے دعاؤں میں کمزوری کمزوری کی تعریف کیا کی گئی ہے چاہے کوانٹیٹی میں کمزوری ہو چاہے کوالیٹی میں یعنی اگر روضہ نہ ہوتا تو ہم پچاس دعائیں پڑھتے روضے کی وجہ سے تھکن ہو رہی ہے تو ہم چالیس دعائیں پڑھیں گے مقدار کم کر دیں نہیں روضہ چھوڑ دو دعائیں پوری پڑھو اور چاہے کوالیٹی آف دعا دعائیں اتنی ہی ہیں آپ پڑھیں گے روضے میں بھی جو بغیر روضے کے لیکن روضہ ہے تو توجہ ہٹ رہی ہے کنسنٹریشن اتنا نہیں ہو رہا اور اگر روضہ نہ ہوتا کھا رہے ہوتے پی رہے ہوتے چاہے پی رہے ہوتے پانی پی رہے ہوتے دعائیں ہوتے زیادہ توجہ ہوتا ہے کہ یہ بھی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے روضہ مکروح تو کل کے آمال کی اہمیت اور دعائوں کی اہمیت روضے سے بھی زیادہ روضہ مکروح حرام تو پھر بھی نہیں ہے اور وہ سلسلہ آج راستہ شروع ہو جاتا چنانکہ آج بھی مجلس کے بعد مختصر آمال ہوں گے کیونکہ رات کے آمال کم کل کے آمال بہت زیادہ ہیں جو الاسر میں ہوں گے وہ تو اپنی جگہ ہوں گے اس کے علاوہ بھی آپ خود بھی کتاب سے دیکھ کے آمال انجام دے سکتے ایسا موقع کہ جب دعاؤں کی وجہ سے روضے کو قربان کیا جا رہا سوچے کوئی ہے انسان آج کی دنیا میں ایسا ہے جس کی کوئی پریشانی نہ ہو اور پھر آج کل کی حالات میں جو کرنا وائرس اب انہی آمال کے مسئلے کی وجہ سے مجھے شروع میں وضاحت کرنا پڑی کہ ہو سکتا کہ دنیا کے بعض علاقوں میں عرافات کا دن ختم ہو چکا ہوں اگر چاند کی تاریخوں کا اختلاف ہے اسی لئے بار بار کہنا پڑا کہ یہ بات میں خاص آسٹیلیا میں رہنے والوں سے اور ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جن کے یہاں عرافات نائنٹ آف زیلہج فرائیڈے کے دن پڑھ رہی اور جب یہ اتنی ساری باتیں ہوئیں تو آخری ایک دو باتیں ایسی بیان کروں جس سے میری تقریر کے اصل موضوع کا ربط شروع ہوگا آج کی تقریر ایک امام معصوم کی شہادت کی مناسبت سے ہے جو اصل موضوع ہے ایک صفیر امام کی شہادت کی وجہ سے ہے اور پھر یہ تھوڑا سا بیان دس بارہ پندرہ منٹ کا آمال کی وجہ سے تھا تو آمال جتنے آپ کی حاجاتیں ہیں جتنے آپ کے پرابلم ہیں جتنے آپ کے مسئلے ہیں سارا سال پریشان ہونے کے بجائے کل سارا دن اس کے لئے لگا دی اور اگر مجبوری ہے تو جتنا وقت بھی آپ کو ملے اب میں پھر وہ جملہ کہہ رہا ہوں جس میں مجھے بعض وقت تکبر و بڑائی شو آف جھلکتا محسوس ہوتا لیکن اس لئے یہ کہنا ضروری ہے کہ ایک تو زندگی بر کی عادت ہے پھر اکثر جو مجھے جانتے ہیں وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں اور یہ ہے کہ بعض میرے اپنے تجربات یہاں پہ ضروری پتہ نہیں کدنے سالوں سے میں حج کر رہا ہوں تو میدان عرفات میں خود عرفات کے میدان میں خیموں میں بیٹھ کر جو ہم لوگ عامال کرتے ہیں ان عامال کا مزہ ہی کچھ اور وہ تو الفاظ میں بیان ہی نہیں ہو سکتا اس کے اندر پھر کچھ مومنین کرام کی حاجتوں سے ریلیٹڈ مسئلے آتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آج دنیا میں کچھ ایسے مریض کہ میڈیکل سائنس نے کہہ دیا کہ ان کا علاج نہیں مگر عرفات کا میدان عرفات کا دن اور دعا کی طاقت ان کا علاج گلگڑا کے آج بھی دعا مانگی جائے تو عرفات کی دعاوں میں ایسے ایسے مریضوں کو میں نے صحتیاب ہوتے دیکھا